اللہ اکبر ساڑے سکولہ دہے کے رواج ہوں دائی جلے اساں سبوں کو یاد کر گی نوہ اساں کو چھوٹی ملویں دیا سبحان اللہ سبوں کو یاد کروا نا چھوٹی ملویں دیا بعض دفعہ ہی دی نا استاد آدھے نا سات دفعہ پہاڑے پڑھو چاہوالتا کو چھوٹی ترہ تختیاں لکھ کے دیو چاہوالتا کو چھوٹی تے خدا دی قسم اے ای ڈی اکاؤنڈ جو پیسے جمع کر رہا ہو چاہا میرے خیالہ دیں اے نوکری آن لائن مل سی کیونکہ ہونتا اے معاملہ تا بانی ہو جیانگے خدا دی قسم تعلیم اللہ تا تخشیص بلکل ای آئی موقع ہر طریقے نال میں کیڑی کیڑی چیز کو پٹا آن تے جناب دی خدمت اج آرد کر آن اگے استاد مہاشرہ پہ سامنے نظر آنیا بچے دے جسم دے لرسہ تاری ہیں دے استاد آنگے آج استاد شگرد تشخص موقع استاد شگردی تعظیم ختم تھی چکے ہی وجہ واسطے شیخ سادی فرماری تاہی سادیا شرازیا سبق مدھے کمزات را کمزات چون ملن شبد شکوا کوند استاد را استاد جی بے نسلے کو سبق نہ دے میں بے غیرت کو سبق نہ دے میں اگر بے نسلے کو سبق دی تو منبرتی اسی تے کوئی بھاؤنکسی نبی دا گلہ ہی کرے سی نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دے پوتر حضرت سیدنا عبداللہ جڑے مفسرے دے قرآن آپ علم گھنن باستے سبق گھنن باستے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر عمر بن خطاب دے پوتر دے دروازے دے میں دے اور راوی روایتیں جو بیان کریں دے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نبیدہ سوتر جلے حضرت عبداللہ ابن عمر دے دروازے دے ونیے ہاں آپ دروازے دے بہران دے کنڈی کا نہ کھڑ کے دے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دروازے دے بہران دے دے ویچ مٹی آگئی ریت آگئی تے پورے جسم دو تے کھا کھا گئے مکہ پاک دی بزار دے جلے آئے نا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معمول دے مطابق جلے کمرے تو باہر نکلے آپ نے ڈٹھا پوری ڈاڑھی مٹی بھبوت ہے آپ نے فرمایا آئے عبداللہ ابن عباس جی آپ فرمایا اتنی بڑی شخصیت دروازہ کھڑکا ہو آچا میں باہر نکلا مہا آپ فرمایا علم گھننا یہاں استاد کو تنگ کرنا ہے آج حالت کیا ہے آج جب میں رکھال دے استاد صاحب اور ان دروازے دے آئے کھڑے ہوئے بچوں کو بھیدوں میں کاری صاحب آیا ہوا ہوں بچوں کو بھیدوں میں ٹوٹر صاحب آیا ہوا ہوں بچوں کو بھیدوں میں استاد صاحب آیا ہوا ہوں پڑھانے کے لئے استاد جی آپ آج چلے جائیں ہمارے بچے کھیلنے کے لئے گائے ہوئے اگے چلو میں سریکی چاکھا چاکھا میرے خواہدے جیڑے بندے کو ترہے لگ گئے ہاں نا ترہے وہ خود اور خود ویند آئی بہت اچھے یہ بالکل خال سریکی دا لفظیب ہے تو میرے خواہدے سمجھو آپ بیٹھے کیونکہ میں خود سریکی بولے نا بھئی میں کو بولی آن دی نہیں بندے کو ترہے لگ گیا تا خود خود ویند آئی تو سہن تو آدے کو میں پوچھتا کڑا ہاں ترسے بندے کو لگ گھو ہوئی آئی یہ کڑا ہاں کھو خود توڑتے آئی پانی دی قیمت رہا سی کہنا رہا سی نا یہ استاد علم دی قیمت ہی کہنا رہا خموش اے دل بھری میں فلمیں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں جے کو خدا عزت لے میں دا ہوں دی عزت کرو اور جنن تساں کہیں دی عزت کرے سو نا اللہ ہوں دے صدقے تو انہی عزت کو بلند کرنے میری اپنی کوئی عزت نہیں واللہ میں جی میں میرا جیس میں میں کوئی تغاری واسطے کوئی نہ سکتے مگر میں سو پلوانہ کو جو کابو اجکار کھڑنا آخر ہینا دے قدمہ دی برکات ہے پھر نصیر فرماری تاہی آف فرمائے خود سے چل کر یہ نہیں طرز سخن آیا ہے ارے پاؤں استادوں کے دابے ہے تو یہ فن آیا ہے کہ ساری استادیں دی مہنے تیوے تو آڑا استاد اگر نایا اللہ کامی کرنے ہوئے نا تو آڑا استاد ہے تو آڑا استاد اگر ڈاتری ڈندان اللہ کام لوہاری کرنے ہوئے تو آڑا استاد ہے تو آڑا استاد اگر گان دے اتر رندائی مریندہ ہوئے درخان تو آڑا استاد ہے استاد جیڑے شوبائی دائی ہوندے استاد استاد ہوندے اور جب تک استاد دا عدب کہنا کرے سو وقت تک ہنور تاہبے کہنا بڑھ سی استاد دا عدب نہ کرو ہنور تاہبے نہیں بن داتے نبی دا عدب نہ کرو عدب کہتا کرو عدب ہے ہارشہ ہے اللہ میں عزر سنگھ کو سونا نہ لے سونا جوان بیٹھیں اللہ میں عزر سنگھ ایک جملہ فرمی دیں ابباجی فرمی دیں عدب 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 آپ فرمی دیں ہائی محمد ہائی محمد حسی محمد آج وڈے وڈے شہن شاہ شوجہ باد دے وڈے وڈے شہن شاہ مربع دے مالک مرگن کبر دے پھولنی کوئی نہیں سٹھیں دا واہ یا زارہ عزر دی مزار تو جر ویلے لنگو خشبو پھولن دی آن دی پہیوں دی قرآن دی تلاوت دی آواز دی آن دی پہیوں دی اے برکت محمد دی دین دی